موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلی وصلہ علیہ ومباد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ علی العظیم بہرحال ابھی یقین نہیں آتا کہ آسمان خطابت علمہ طالب جہری صاحب قبلہ علی اللہ ومقامہ ہوا ہمارے درمیان نہیں رہے میں ایک بات جانتا ہوں کہ علمہ رشید رابی صاحب علی اللہ ومقامہ کے بعد جو خلق پیدا ہوا تھا علمہ طالب جہری صاحب نے اپنے منفرد انداز خطابت سے اس کو پور کر دیا تھا اور ایک جہان ان کی خطابت ان کی علمی خطابت دیکھیں ایک ہوتی خطابت ایک ہوتی علمی خطابت بڑے افسوس کے ساتھ کہ علمہ رشید رابی صاحب کا لہجہ تو سیکڑوں نے اپنا لیا لیکن ان کے علمی میار پر بہت کم لوگ پورا اترے بلکل اسی طرح سے علمہ طالب جہری صاحب قبلہ کا لہجہ تو بہت سارے لوگوں نے اور انداز بہت سارے لوگوں نے اپنانے کی کوشش کی لیکن ان کی جو علمی ستھا تھی اس پر بہت کم لوگ پہنچے یا پہنچنے کی کوشش کی بہت کم لوگوں نے اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا انداز خطابت اپنا لیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فکری آپ کی علمی سطح کہاں تک ہے آپ کی فکر کہاں تک پرواز کر رہی ہے تو علمہ طالب جو رہے ہیں علمہ مقامہ ہو ظاہر ہے کہ صرف یہاں نہیں بلکہ نجف وغیرہ سے تعلیم حاصل کر کے آئے اور اس کے بعد ان کا انداز خطابت جو تھا اس کے پیچھے پورا ایک علمی بیک گراؤنڈ تھا یعنی وہ جب ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے تو پورا کمان کے ساتھ کرتے تھے نا وہ جانتے تھے کہ میں کس مسئلے پہ بات کر رہا ہوں اس پر پورا بیک گراؤنڈ تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وقت ختم ہو جاتا تھا اور تشنگی باقی رہتی تھی پیاس سننے کی پیاس باقی رہتی تھی یعنی ان علماء عالموں میں سے تھے ان خطیبوں میں سے تھے کہ جن کو سننے کے لیے ایک زمانہ بیتاب رہتا تھا اور آخر وقت تک آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی اس مرض کے عالم میں بھی کوشش کی کہ وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور جب تک ساتھ دیتی رہی ان کی زبان ان کی صحت ان کی جسم ان کی باڈی وہ ممبر پہ جلوہ فروز ہوتے رہے یہ کمی میں نہیں سمجھتا کہ ان قریب کوئی پوری ہوتیوی نظر آ رہی ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں نظر نہیں آتا ایک جو بھی ہم تشبید ہیں اگر میں یہ کہوں کہ آفتاب ایک خطابت تھا جو غروب ہو گیا اگر میں کہوں کہ خطابت کا مہر منور تھا جو جس کو گہن لگ گیا کس چیز سے تشبید ہوں اگر میں کہوں کہ وہ چاند ستاروں کی مانین تھا تو میں کہوں گا کہ نہیں اس پر سیاہ بدلی چھا گئی میری سمجھ میں نہیں آتا کون سی تشبید ہوں اللہ مطالب جہوری صاحب قبلہ کے لیے بس پروردگار عالم علامہ ریاض جہوری صاحب علامہ عصد رضا جہوری صاحب علامہ عمجد رضا جہوری صاحب ان کے لیے غم ان کے تمام اہل خانہ کے لیے یہ جدائی شاق ہے لیکن بہرحال ہم تازیت ہی پیش کر سکتے اور یہ تازیت تو یہ صاحبان تو پوری قوم کے سر سے اٹھائیں صرف ان کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری قوم کے لیے ایک مسئیبت کا وقت تھا جب وہ ہم سے رخصت ہوئے اور میری لئے تو اس لیے بھی دوہری مسئیبت تھی کہ میں اس وقت انتہائی یعنی شدید مرض میں تھا کورونا کا ایسے اٹیک میں تھا اتنا شدید اٹیک تھا تو بڑی حسرت سے بس ٹی وی پہ ان کے آخری مراسم دیکھ رہا تھا لیکن جا نہیں سکتا تھا دو تین مہینہ میں اٹھی نہیں سکا بستر سے لیکن بہرحال وہ بھی مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا دکھ رہے گا اس میں شرکت نہ کرنے کا پروردگار عالم ان کے قبر کو منور فرمائے ان کی روح کو شاد و آباد رکھے ان کے بچوں سے ہم سب سے ان کے عمال سے اور ان کو آلیلین میں جگہ انعیت فرمائے یقینا وہ بہترین مقام پر ہوں گے وہ جناب اسی دو شہدہ کے ذاکر تھے ان کا ذکر کرتے رہے ساری زندگی ان کا ذکر کیا ہے بہترین مقام پر ہوں گے پوری قوم کو اس موقع پر ایک بار پھر تازیت پیش کرتا ہوں اور دعا ہے پروردگار عالم کی بالگاہ میں بالِ الٰہ اس خلا کو جتنی جلد پور ہو سکے اس کو پور کر دے اور صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہماری قوم کے جتنے بچے طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں دیگر مدارس میں پڑھ رہے ہیں کوئی تنی علمی صلاحیتوں سے مالہ مال کر دے اور جو کمی دیکھی جا رہی ہے ہمارے قوم میں اس کمی کو اس خلا کو پور کر دے وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ